عزیزوں میں یہ طرف سے آپ سب کو مسیح سمیں بہت سلام آج میں آپ کے ساتھ کلام پاک کے مطابق انسان کی کامیابی کا راز بتانا چاہتی ہوں انسان جتنا خدا کی قریب رہتا ہے اور دعا میں وقت گزارتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی حوشحال اور بابرکت ہوتی ہے اور موجزات رونما ہوتے ہیں دعا جو کہ انسان کو آسمان کھولنے کی چابی دی گئی ہے اور جس کے پاس یہ چابی ہوتی ہے وہ ہی آسمان کو کھول سکتا ہے کیونکہ جب آسمان کھلتا ہے تو خدا باب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور جب رابطہ ہوتا ہے تو جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے خدا من خدا اس کا جواب دیتا ہے اور جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہی خدا کے قریب ہوتا ہے اس کے زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں وہ گھبراتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا نجات دہیندہ میرے ساتھ ہے مجھے جمبش نہیں کچھ وقت اس کا ضرور مشکلات جیسے بیماری غربت دکھ مسئیبت اور آزمائش میں گزر سکتا ہے لیکن جیسے ایوب نبی جب آزمائش میں گرا تو وہ خدا کے خلاف نہیں ہوا بلکہ راست وائز سے اس کے ساتھ جڑا رہا اور ایک وقت آیا جب خدا من نے اسے دوبارہ بحال کر دیا اس لئے کلام پاک میں مرکوم ہے کہ ایک دوسرے کے لئے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو جب ہم سلسل دعا کر کے اس کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے اپنے دروازے کو کھولتا ہے اور پہلے سے زیادہ برکت اور خوشحالی دیتا ہے ہمیں صرف و صرف اس کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے پھر وہ اپنا مددگار یعنی روح پاک اسے دیتا ہے جو اس کی نہ صرف ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس کے لئے آہیں بھر بھر کر شواد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے بسیلے سے معجزات رونما ہوتے ہیں خدا من خدا ہم سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل بخشے تاکہ ہم زندگی کے تاج کو حاصل کر سکے خدا من خدا آپ سب کو کلام پاکین خوبصورت باتوں کے وسیلے سے بڑی برکت دیں آمین